السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو پروپرٹی امپائر کے یوٹیوب چینل میں آج ہم وزٹ کریں گے سات مرلے کا برینڈ نیو ہاؤس جو کہ سیل کے لیے اویلیبل ہے اس گھرگے کے لوکیشن کی بات کریں تو جی تھرٹین اسلامباد اس گھر کی لوکیشن ہے سات مرلے تیس بائی ساٹھ اس گھر کا سائز ہے مین دبر روڈ کی اوپر یہ گھر لوکیٹڈ ہے دبر روڈ کا ویو بھی آپ کو چیک کر آتے ہیں جی تھرٹین کی آئیڈیل لوکیشن کے اوپر یہ گھر لوکیٹڈ ہے گھر کے باہر جو ہے وہ خوبصورت اس کا گرین اریا بھی ڈیزائن کیا گیا ہے کافی وائٹ سپیس جو ہے وہ گرین اریا کے لیے رکھی گیا ہے جی سامنے آپ اس کا فرنٹ ٹیلیویشن چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت ڈیسنٹ طریقے سے اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے جی کار ریمپ کا اریا جس کے اوپر آپ دو سے تین گاڑیاں جو ہے وہ ایزیلی پار کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ٹف ٹائل کا یوز کیا گیا ہے جی موف کرتے ہیں گھر کے اندر اور گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں آپ کو مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ اس کے مین گیٹ کا ڈیزائن جی سامنے کار پورچ میں جو ہے وہ فلورنگ کے اوپر خوبصورت ٹائل یوز کی گئی ہیں اوپر اس کا سیلنگ کا ڈیزائن جی اگر رائٹ سائٹ کی بات کریں تو یہاں پہ پانی کا ٹینک دیا گیا ہے اور لیفٹ سائٹ کی اگر بات کریں تو یہ اوپن ٹو سکائے رکھا گیا ہے وینٹیلیشن کے لئے جی سامنے کی طرف جو ہے وہ گھر کا مین ڈور رکھا گیا ہے جس کو آگے فس فلور اور گراون فلور کو الگ الگ سیپریٹ کیا گیا ہے اور رائٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈرائنگ روم کا ڈور دیا گیا ہے ہم مین انٹر سے گھر کے اندر چلتے ہیں یہ آپ ڈور ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں جی انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ فس فلور کے لئے سیپریٹ سٹیٹس ڈیزائن کی گئے ہیں جس کو ہم فردر آگے چل کے وزٹ کریں گے اور یہ گراون فلور کا ڈور رکھا گیا ہے جی انٹر ہوتے یہ اس کے ٹی وی لونج کا آریا فلورنگ کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت ٹائل یوز کی گئی ہیں سامنے وال کے اوپر بھی ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اوپر اس کا سیلنگ کا ڈیزائن اور سامنے کی طرف جب وہ میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے ٹی وی لونج کے بعد ہم موف کرتے ہیں جس کے ڈرائنگ روم کی طرف یہ سامنے ڈرائنگ روم ہے جس کو وڈ اور گلاس کی پارٹیشن کر کے سیپریٹ کیا گیا ہے ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں یہ اس کا ڈرائنگ روم کہہ رہی ہے سامنے کی طرف اس کی وینٹیلیشن کی وینڈو ہے اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن فلورنگ کی اوپر جائے ہو ٹائل ہیوز کی گئی ہیں لیفٹ سائیڈ وال کی اوپر جائے ہو سٹول کی مدد سے ڈیزائن دیا گیا ہے ڈرائنگ روم سے کار پوچھ کا بھی بیو چیک کر لیتے ہیں یہ ڈرائنگ روم سے کار پوچھ کا بیو مزید آگے بڑھتے ہیں اور دوبارہ سے ٹی وی لانچ کے اریے میں چلتے ہیں اور فلور پلان کو جو آپ کو ڈیزائن کر لیتے ہیں لیفٹ سائیڈ کی اوپر کچن ڈیزائن کیا گیا ہے ساتھ میں ماسٹر بیڈروم رکھا گیا ہے اور سیکنڈ بیڈروم جو ہے وہ سامنے کی طرف ڈیزائن کیا گیا ہے سب سے پہلے ہم جو اس کرکا کچن ڈیزائن کر لیتے ہیں یہ اس کا خوبصورت کچن فلورنگ کے اوپر ٹائل یوز کی گئے ہیں اوپر اس کا سیلنگ کا ڈیزائن اس کے کبرٹس وال کے اوپر بھی ٹائل کا یوز کیا گیا ہے یہ آپ اس کا دور ڈیزائن کچن کا چک کر سکتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں اور فرسٹ بیڈروم کو وزٹ کر لیتے ہیں یہ اس کا فرسٹ بیڈروم سامنے کی طرف سے ہے وال کے اوپر ٹائل یوز کی گئی ہے سامنے اس کا وینٹیلیشن وینڈو رکھی گئی ہے اور نیچے فلورنگ کے اوپر ٹائل یوز کی گئی ہیں اوپر اس کا سیلنگ کا ڈیزائن جی لیفٹ سائٹ جو اوپر جاگو اس کے کبرٹس ڈیزائن کیے گئے ہیں اس بیڈروم کے ساتھ ٹیس باتھروم رکھا گیا ہے یہ اس کا ٹیس باتھروم ہے جس میں کافی ڈیسنٹ ٹائل کا یوز کیا گئے ہیں جی اس کی وینٹیلیشن جی اس بیڈروم سے جو ہے وہ بیک یار کے لیے بھی دور دیا گیا ہے وہ بھی وزٹ کر لیتے ہیں جی اس کی بیک سائیڈ ہے سامنے یہ واشنگ ایریہ فلورنگ کے اوپر ٹائل ہیوز کیے گئے ہیں اور اس طرف سے وہ گیزر انسٹال کیا گیا ہے جی اس سیکنڈ باتھروم میں لے کے چلتے ہیں آپ کو یہ دوبارہ سے ٹی وی لونز کا ایریہ یہ اس کا سیکنڈ بیٹ جس میں سامنے رائٹ سائیڈ کی اوپر ٹائل سے ڈیزائن دیا گیا ہے اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن سامنے ایک طرف اس کی وینٹیلیشن کی وینڈو رکھی گیا ہے اور اس طرف جائے وہ کپٹس ڈیزائن کیے گئے ہیں اس بیڈروم کے ساتھ بھی اٹیز باتھروم رکھا گیا ہے یہ اس کا اٹیز باتھروم ٹائل کا ڈیزائن وہ اس کی وینٹی جی مزید ہم موو کرتے ہیں فرس فلور کی طرف اور گراؤن فلور کے بعد فرس فلور وزٹ کر لیتے ہیں یہ آپ کو چیک کر سکتے ہیں گرے نائک کا یوز کیا گیا سٹیلز کے اوپر اور سٹینلر سٹیل کی مدد سے اس کی گریل ڈیزائن کی گیا ہے یہاں سے جب وہ فلور پلین کو ڈسکس کر لیتے ہیں بلکو سامنے کی طرف سے ڈرائنگ روم رکھا گیا ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر کرکی مین انٹرس ہے ٹی ویلون سے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر جب وہ تھرڈ بیڈروم رکھا گیا ہم جو ہے وہ وزٹ کر لیتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم سے یہ اس کا ڈرائنگ روم رائٹ سائیڈ کے اوپر وینٹیلیشن وینڈو اوپر اس کا سیلنگ کا ڈیزائن ہے سامنے جو ہے وہ ٹائل کی مدد سے وار کے اوپر ڈیزائن دیا گیا نیچے اس کی فلورنگ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جس کے اوپر کافی خوبصورت ٹائلیشن کی گئی ہے جی ڈرائنگ روم کے بعد جو آپ آگے بڑھتے ہیں اور ٹی وی لونج کے ایری میں لے کے چلتے ہیں آپ کو یہ اس کا فرس فلور کا ٹی وی لونج کے ایری ہے سامنے کی طرف جو ہے میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے اوپر خوبصورت اس کا سیلنگ کا ڈیزائن رائٹ سائیڈ کے اوپر جائے وال کے اوپر سٹون یوز کیے گئے جی فلور پلان کو اگر ڈیسس کریں تو سیم پیٹرن کی اوپر جب گراؤنڈ فلور کی طرح فلور کو ڈیزائن کیا گیا ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر کچن دیا گیا ہے ساتھ میں ماسٹر بیڈروم رکھا گیا ہے اور ایک بیڈروم جب وہ سامنے کی طرف ڈیزائن کیا گیا ہے سب سے پہلے ہم جب وہ کچن کو ڈیزائن کر لکے ہیں اس کا دور ڈیزائن وڈ اور گلاس کی مدد سے ڈیزائن کیا گیا ہے سیم جب وہ گراؤنڈ فلور کی طرح ہی فرس فلور کا کچن بھی ڈیزائن کیا گیا ہے سیلنگ کا ڈیزائن اور وال کے اوپر جب وہ ٹائل کا ڈیز کیا گیا ہے جی مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اور بیڈروم فرس میں چلتے ہیں یہ اس کا ماسٹر بیڈروم ہے سامنے کی طرف جب وہ خوبصور ہے اس میں ٹائل کا ڈیز کیا گیا وال کے اوپر سیلنگ کا ڈیزائن اور فلورنگ کے اوپر اس کا ٹائل ڈیز کی گئے ہیں اس طرف جب وہ کپٹ سے ڈیزائن کیے گئے ہیں اس بیڈروم کے ساتھ بھی اٹیج بات رکھا گیا ہے یہ اس کا اٹیج بات یہ اس کی بینٹی ہے اور ٹائل کا ڈیزائن جی فرسٹ بیڈروم کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور سیکنڈ بیڈروم میں چلتے ہیں یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم ہے اس کا ڈوڈ ڈیزائن جی رائٹ سائیڈ کے اوپر جائے ہیں وہ ٹائل کی مدد سے وارل کی اوپر ڈیزائن دیا گیا ہے اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن سامنے اس کی ونٹیلیشن ونڈو دی گیا ہے فلورنگ کے اوپر اس کا ٹائل ڈیز کی گئی ہے یہ سامنے جائے ہیں اس کے کپٹ سے ڈیزائن کیے گئے ہیں اس بیڈروم کے ساتھ بھی اٹیج بات رکھا گیا ہے یہ اس کا ڈیز بات یہ اس کا ڈیز بات مزید ہم آگے موف کرتے ہیں اور تھرڈ بیڈروم کی طرف چلتے ہیں جو کہ سٹیر سے بالکل ساتھ رائٹ سائیڈ کے اوپر ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اس کا تھرڈ بیڈروم ہے سامنے فرنس پالی شائر سے اس کی ونٹیلیشن ونڈو ہے اوپر سیلنگ کا ڈیزائن ہے نیچے اس کے فلورنگ پر ارٹائل ڈیز کی گئی ہے اور یہاں پہ کپٹ سے رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ بھی ٹائرس بات روم دیا گیا ہے اس بات روم سے ٹائر ہے سامنے ٹائرس پر جانے کے لئے بھی ایک دور دیا گیا ہے ٹائرس وزرڈ کر لیتا ہے اس کی آپ گریل چیک کر سکتے ہیں سٹینلیس ٹیل کی مدد سے جس میں ٹیمپڑ گلاس یوز کیا گیا ہے گرین ایریہ بھی آپ باہر چیک کر سکتے ہیں کافی وائٹ سپیس ہے اور گار ریم چیک کر سکتے ہیں یہ مین روڈ ہے جی تھرٹین کا جی ابھی ہم جو موو کرتے ہیں چت کے اوپر جس کے ساتھ اٹیج بات روم جس کے ساتھ اٹیج بات روم جس کے ساتھ اٹیج بات روم رکھا گیا ہے جس کے ساتھ اٹیج بات روم کافی خلی سائز کا جس کو آپ سرمنٹ کے لئے یوز کر سکتے ہیں سٹور کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور بیڈروم بھی اس کو کنسیڈر کیا جا سکتے ہیں اس کے اندر بھی جائے وہ کبٹس رکھے گئے ہیں جس کرگی کہ ٹرائس کے بات کریں تو چار کروڑ اسی لافرم اس گھر کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے فردر معلومات کے لئے آپ ہمارے کونٹیکٹ نمبر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں کوئی بھی آپ کو کوئیسٹن کر سکتے ہیں یہ مین روڈ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ایک دفعہ پھر